مذہب ایک زابطہ حیات کی طرح ہوتا ہے تقریباً ہر مذہب میں بری باتوں کو برا اور اچھی باتوں کو اچھا ہی کہا گیا ہے اب یہ لوگوں پر ہے کہ وہ کس زابطہ حیات کو اپنی لیے پسند کرتے ہیں اسلام سے چھ سو سال پہلے عیسائیت اور عیسائیت سے چھ سو سال پہلے یہودیت کا بول بالا تھا بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہی ایمان ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے بہترین مذہب اور زابطہ حیات ہیں دو ہزار تیرہ میں شائع ہونے والی حاشم ندیم کی تحریر مقدس اردو کا ایک امدہ نوول ہے حاشم ندیم نے اپنے اس نوول سے تمام لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مذہب زابطہ حیات ہوتا ہے اگر کوئی شخص دہشتگرد یا جنونی ہے تو اس کا تعلق کسی مذہب سے منسلک کر کے ہمیں اس مذہب پر کیچر نہیں اچھالنا چاہیے مصنف کہتی ہے اسلام وہ واحد مذہب ہے جو تمام دوسرے مذہب کا احترام کرتا ہے مصنف نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمیں اس منفی سوچ کو ختم کرنا چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو ضرور جنونی ہوگا اور اگر یہودی ہے تو منافق حاشم ندیم نے ایک کہانی کی صورت مذہبی تعصب اور مذہب میں جنونیت کی بہت مخالفت کی ہے ہمارے مذہب اسلام اور قرآن پاک تمام آسوانی کتابوں توریت زبور اور انجیل کا احترام اور تمام مذہب کے احترام کا بھی درست دیتا ہے اور جو بھی کسی مذہب پر کیچر اچھا لیں وہ گناہ کا مرتقب ہیں مصنف نے اس نوول سے تمام مسلمانوں کو یہ تلقین کی کہ وہ جنونیت سے نکل کر اسلامی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلائیں اور دوسرے مذہب کو یہ بات سمجھائیں کہ اسلام منطق اور دلیل کا مذہب ہے اپنی مصبت سوچ سے پورے عالم میں یہ بات پھیلائیں کہ دہشتگردی اور جنونیت کا کسی مذہب سے تعلق نہیں حاشم ندیم کی یہ تحریر پڑھ کر محسوس ہوتا ہے مسلمان اسلام کو اپنی زندگی میں اپنانے کے بجائے زیادہ جنونی اور مر مٹنے پر زور دیتے ہیں جبکہ مذہب سلامتی اور تبلیغ کی دعوت دیتا ہے اگر آپ میں سے کسی نے یہ نوول پڑھا ہے تو کمیٹس میں اپنی رائے ضرور نہیں یہ اردو کا بہترین نوول ہے ضروری نہیں کہ آپ رائٹر کی ہر بات سے متفق ہوں تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ